بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر فیزس کا چپٹر ڈیون کا لیکچر ٹو آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے The Properties of Charge کہ ہمارے پاس چارج کیا ہے اور اس کی پروپرٹیز کیا ہے تو بچوں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے جان ڈالٹن نامی ایک شخص نے جو ایک سکول ٹیچر تھا اس نے میٹر کے بارے میں کچھ یوں بتایا کہ ہمارے پاس میٹر کا سب سے سمالسٹ پارٹ ایک ایٹم ہوگا جو فردر ڈیویزیبل نہیں ہوگا لیکن انسان کی کیوراسٹی یہاں پہ اسے سٹاپ کرنی نہیں دیا اور انسان نے فردر ریسر شروع کی اور اس کے بعد کئی ایک سائنٹسٹ آگئے جنہوں نے میٹر کو بہت قریب سے دیکھا اور انہوں نے ابزرویشن کی جس میں سے ویلیم کروکس جیمس چیٹوک اور اس طرح کے کئی ایک سائنٹسٹ شامل تھے جب انہوں نے میٹر کو بہت قریب سے دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ ہمارے پاس ایٹم بھی فردر ڈیویزیبل ہے اور جب انہوں نے ایٹم کو اندر سے دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک سنٹر میں ہیوی پارٹیکل یعنی پروٹان اور ایک ہمارے پاس لائٹ پارٹیکل جو کہ اس سنٹر کے اردگر گومتا ہے الیکٹران کا نام دے دیا گیا ویسے تو گریکس کے ٹائم سے یعنی قدیم یونان کے ٹائم سے چارچ کا کنسپٹ چلتا آتا رہا تھا ان کے کنسپٹ کے مطابق چارچ کو وہ امبر کا نام دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب دو چیزوں کو آپس میں رب کر دیا جائے یعنی ان کو آپس میں رگڑ دیا جائے تو ایک باڑی سے دوسری باڑی پہ چارچ منتقل ہو جاتا ہے اور وہ اٹریکشن شروع کر دیتا ہے لیکن ہمارے اس کریکلوں کی مطابق اور اس بک کی مطابق ہم اس ٹاپک کو کچھ یوں شروع کریں گے جیسا کہ ہمارے پاس الیکٹرک چارچ کیا ہے الیکٹرک چارچ ہمارے پاس ایک فیزیکل پروپٹی ہے کس کی میٹر کی تو بچوں فیزیکل پروپٹی ہم کس کو کہتے ہیں ہمارے پاس فیزیکل پروپٹی یا فیزیکل کوانٹی یہ وہ چیز کہلاتی ہے جس کو ہم ایکوریٹلی میر کر سکے تو بچوں ہمارے پاس چارچ ایک فیزیکل پروپٹی ہے میٹر کی اب یہ میٹر ہمارے پاس کس لیول کا ہوگا آیا یہ میٹر ہماری باڈی ہوگی یا یہ ہماری باڈی جن پارٹیکلز پہ مشتمل ہے ان پارٹیکلز کی یہ پروپٹی ہوگی تو یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا اسی طرح اگر ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں تو ہمارے پاس چارج عموماً دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس الیکٹرک چارج ایک ہوگا جس کو ہم پازٹیف کہیں گے اور ایک الیکٹرک چارج ہوگا جس کو ہم نیگٹیف کہیں گے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس پازٹیف اور نیگٹیف صرف نام ہے جبکہ فیدکس میں ان دونوں کی کوانٹی سیم ہوگی صرف ان کی پلیسمنٹ اور ان کی لوکیشن کی وجہ سے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں پازٹیف اور نیگٹیف کا تو بچوں ہمارے پاس الیکٹرک چارج ایک کنزرڈ پروپٹی ہے کنزرڈ پروپٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی باڈی پہ ہمارے پاس پازٹیف چارج اور نیگٹیف چارج موجود ہے تو اس پہ جو چینج ہوگا جو نیٹ چینج ہوگا وہ کیا ہوگا وہ زیرو ہوگا جیسا کہ ہم کہتے ہیں عمومن طور پہ کہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے تو ہم اس ایٹم کی دیفینیشن یہ کہتے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس الیکٹرکلی کیا ہوگا نیوٹرل ہوگا کیسے کیونکہ ہمیں پتا ہے ایٹم کی دیفینیشن سے جس طرح ایٹم کو ہم ڈیفائنگ کرتے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سنٹر میں ایک نیوکلیس ہوگا جس میں پروٹانز ہوں گے اور ہمارے پاس اس کے اểm گرد اوربیٹس میں الیکٹرانز ریوالو کریں گے تو ہم نے یہ پہلے کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی ایٹم پہ اورڈنری میٹر کے ایٹم پہ سیم نمبر آف پروٹانز ہوں گے جو کہ پازیٹیف چارج رکھیں گے اور ہمارے پاس سیم نمبر آف الیکٹرانز ہوں گے جو کہ ہمارے پاس نیگٹیف چارج رکھیں گے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس کسی میٹر میں موجود پارٹیکلز میں سیم نمبر آف پروٹانز ہے اور سیم نمبر آف الیکٹرانز ہے یعنی پروٹانز پہ پازیٹیف چارج ہوگا اور الیکٹران پہ نیگٹیف چارج ہوگا تو اوورال ہمارے پاس وہ ایٹم کیا کہلائے گا الیکٹرکلی نیوٹرل کہلائے گا اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس الیکٹرک چارج کیا ہے ایک کنزرڈ پروپٹی ہے یعنی اگر ہم ایک آئیسولیٹڈ سسٹم لیتے ہیں یعنی ایٹم کو اگر ہم کنسیڈر کرے کہ یہ ایک آئیسولیٹڈ سسٹم ہے یعنی ایک ایسا سسٹم جس میں موجود پازیٹیف چارج اور نیگٹیف چارج ان کا آپس میں مل کے جو نیٹ چارج ہوگا وہ چینج نہیں ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس مستقل ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کنزرڈ پروپٹی کہیں گے اسی طرح جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ الیکٹرک چارج ہمارے پاس کیری کرتا ہے کونسے پارٹیکل سب اٹومک پارٹیکل یعنی ایٹم ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایٹم بھی فردر ڈیویزیبل ہے تو فردر ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس میں پروٹان اور الیکٹران بھی موجود ہوتے ہیں تو پروٹان، الیکٹران نیوٹران اور اس طرح اور بہت سارے پارٹیکلز کو ہم کیا کہیں گے سب اٹومک پارٹیکلز کہیں گے اسی طرح ہمارے پاس آرڈنری میٹر پہ جو الیکٹران ہوگا وہ کیری کرے گا نیگٹیف چارج اور جو پروٹان ہوگا وہ کیری کرے گا پازیٹیف چارج تو اگر ہمارے پاس ایک آئیسولیٹڈ سسٹم ہے اگر میں کہوں کہ یہ میرے پاس ایک سسٹم ہے جس میں پازیٹیف چارج اور پلس نیگٹیف چارج ہے تو اوورال اس سسٹم پہ چارج کیا ہوگا نیٹ چارج ہمارے پاس زیرو ہوگا کیا ہوگا زیرو ہوگا اگر یہ سسٹم آئیسولیٹڈ نہیں ہے اور ہم باہر سے یہاں پہ ایک اور چارج کو پلیس کرتے ہیں نیگٹیف چارج کو تو ہمارے پاس ایک چارج پازیٹیف چارج کے ساتھ کینسل ہو جائے گا لیکن سسٹم آئیسولیٹڈ نہ ہونے کی صورت میں باہر سے ہم نے ایک چارج کو ایڈ کر دیا تھا اور وہ چارج پھر ہمارے پاس کیا کرے گا اس کی جو نیٹ چارج ہوگی اس سسٹم کی جو کہ آئیسولیٹڈ سسٹم نہیں ہے پھر نیٹ چارج ہمارے پاس وہاں پہ کیا رہے گا وہ ہمارے پاس نیگٹیف رہے گا اچھا بچو جیسا کہ ہم نے یہ پڑھ دیا کہ ہمارے پاس الیکٹرون کیری کرتا ہے نیگٹیف چارج تو اب ہم نے اس چارج کی نیچر دیکھنی ہے کہ آیا یہ چارج ہمارے پاس کس فارم میں یا کس طرح یہ ایکزس کرتا ہے کسی بھی پارٹیکل کی اوپر تو بچو یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کوانٹیزیشن آف چارج تو بچو کوانٹیزیشن یا کوانٹا یہ ہمارے پاس ایک جرمن ورڈ ہے جرمنی لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پیکٹ یعنی ہمارے پاس کوانٹا کا مطلب کیا ہوا اکمپلیٹ پیکج اہول پیکج تو بچو چارج ہمارے پاس کیا ہے کوانٹائزڈ ہے مطلب یہ ہوا کہ چارج کی جو کوانٹیٹی ہے جو ہمارے پاس کتنی ہیں جو ہمارے پاس ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک الیکٹران ہوگا تو اس پہ یعنی الیکٹران ہمارے پاس کیری کرے گا اتنے چارج کو یہ ویلیو ہمارے پاس ڈیوائیڈ نہیں ہوگی یہ ہمارے پاس ملٹیپلائی نہیں ہوگی کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ایک الیکٹران ہوگا اور اس پہ 2 ٹائمز 1.602 10 رسٹی پور منس 19 کولمب آئے گا یا 3 ٹائمز 1.602 10 رسٹی پور منس 19 کولمب آئے گا یا اس طرح نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس الیکٹران پہ چارج آئے گا 1 بائے 3 ای یا 2 بائے 5 ای یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس الیکٹران ایک الیمنٹری پارٹیکل ہے ایک ایسا پارٹیکل ہے جو فردر ڈیویزیبل نہیں ہے ہمارے پاس پروٹان اور نیوٹران فردر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن الیکٹران ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے جبکہ الیکٹران ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو اس کا جو چارج ہوگا وہ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمارے پاس اگر ایک الیکٹران ہے تو اس پہ 1.602 10 ریسٹ 4 مائنس 19 کولم چارج ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس اگر ایک باڈی ہے اور اس پہ ملٹیپل الیکٹران آ جاتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ الیکٹران آ جاتے ہیں تو پھر ایک سے زیادہ الیکٹران بھی اتنی ہی چارج کو کیری کرے گا جیسا کہ ہمارے پاس وہ کیا کہلائے گا انٹیجر ملٹیپل کہلائے گا کس کا انڈیویجول سمال ایٹمز کا اور ان انڈیویجول سمال ایٹمز کو ہم کیا کہیں گے الیمنٹری چارج کہیں گے جیسا کہ اگزمپل کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں اگر الیکٹران ایکزیس کرتا ہے تو اس پہ چارج کتنا ہوگا 1.602 10 ریز 2 پاور مائنس 19 کولنب ہوگا اب اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایک ایٹم ہے یا میرے پاس ایک ایسی باڈی ہے جس پہ ایک سے زیادہ کئی الیکٹران ہے تو میں کہوں گا کہ 2 ای ہو جائے گا ہمارے پاس یعنی میرے پاس ادھر آ جائے گا 2 ملٹیپلائے 1.602 10 ریز 2 پاور مائنس 19 کولنب آ جائے گا اگر میں کہوں کہ میرے پاس 3 الیکٹرانز ہے تو یہ میرے پاس 3 ٹائمز 1.602 10 ریز 2 پاور مائنس 19 کولنب آ جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک الیکٹران پہ کبھی بھی 2 ٹائمز 1.602 10 ریز 2 پاور مائنس 19 کولنب نہیں آ سکتا ہے وہ تب آئے گا کہ جب آپ کے پاس الیکٹران کی کوانٹی بڑھی گی تو اس پہ چارج کی کوانٹی بھی بڑھتی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان تمام 1,2,3 کو اگر میں ایک نام دے دوں اگر میں اس طرح کرلوں کہ میرے پاس n is equal to 1 2 3 up to so on ہو جائیں گے تو میرے پاس یہ ایکویشن کچھ اس طرح بن جائے گی کہ میرے پاس آ جائے گا n times of e یعنی n شو کرے گا میرے پاس integers کو وہ integers کیا ہوں گے 1,2,3 up to so on یاد رکھیں یہ integer ہمارے پاس کبھی بھی equal نہیں ہوں گے 1 by 2 کے 2 by 3 کے 5 by 2 کے and so on یہ کبھی بھی ہمارے پاس اس form میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہمارے پاس ایک whole number ہوگا تو جب ہمارے پاس n times of e آ جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے کیا کیوں کہیں گے یہاں پہ q denote کرے گا overall charge کو کس کو denote کرے گا overall charge کو on what on a matter کسی بھی matter پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس q آ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس q آ جائے گا charge کو show کرے گا n show کرے گا integers کو 1 2 3 up to so on اور e show کرے گا جو ہمارے پاس اس کی a conserved value ہے جو 1.602 10 rest to power minus 19 coulomb ہے تو بچو اس کو ہم کریں گے quantization of charge یعنی charge ہمارے پاس جب single ہوگا تو وہ یہ value رکھے گا جب double ہو جائے گا تو وہ 2 times of this value رکھے گا اور جب وہ 3 times of e ہو جائے گا تو وہ ہمارے پاس 3 times of this value charge ہوگا تو بچو ہمارے پاس charge کو ہم denote کرتے ہیں small q cd denote کرتے ہیں جبکہ e denote کرے گا electron کو elementary charge کو ہمارے پاس اس کا جو unit ہوگا جس کا نام ہے koolam اور جس کا symbol ہے ہمارے پاس c capital c is the symbol of charge is the symbol of unit of charge اور یہ koolam کا جو symbol ہے یہ unrally چارلس august دی koolam کے نام پہ لگا تھا جو ہم اس کو ایک famous formula سے جانتے ہے جس کا نام ہے koolam یہ electrical engineer تھا french تھا جس کا نام تھا چارلس august دی koolam اور اس کے نام پہ charge کا unit رکھا گیا جس کا نام ہے koolam تو بچوں ہمارے پاس quantization کیا ہوگی quantization ہمارے پاس ایک complete package ہوگا اگر میں اس کی ایک اور example دے دوں اگر میں کہوں میرے پاس میرے پاس یہ ایک marker ہے اور میں کہوں کہ میرے پاس اس جیسا دوسرا marker ہے تو وہ اس جیسا دوسرا marker تب میں اس کو کہلا سکوں گا جب وہ تمام property اس marker کی follow کرے گا اگر میں کہوں کہ میرے پاس اس جیسا ایک دوسرا marker ہے اور میں ساتھ یہ marker رکھ دیتا ہوں تو اس میں بہت واضح فرق نظر آ رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس یہ جو دوسرا marker ہے یہ پہلے marker کے ساتھ مشابہت نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس جیسا دوسرا marker نہیں ہے اگر میں بالکل اس جیسا ایک marker میں رکھ دیتا ہوں تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس جیسا دوسرا marker موجود ہے کیونکہ یہ marker اس پہلے والی marker کی تمام مشابہت کو فالو کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا marker میرے پاس ایک سٹینڈر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چارج یعنی الیکٹران جس چارج کو کیری کر رہا ہے الیکٹران جس چارج کو کیری کر رہا ہے ای ای is equal to 1.602 10 rest to power minus 19 coulomb تو یہ value ایک complete package ہے یہ ہمارے پاس ایک complete package ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک complete packet اور اس packet کو کہا جاتا ہے کیا quanta کیا کہا جاتا ہے quanta تو اس کو ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں the quantization of چارج کیری کر رہا ہے وہ ہمیشہ کیلئے کیری کرے گا کیوں کیونکہ ہمارے پاس electron فردر divisible نہیں ہے اگر یہ فردر divisible نہیں ہے تو اس کی یہ value بھی divide نہیں ہوگی یہ value بھی ہمیشہ اس پر اتنی ہی رہے گی ہاں اس صورت میں کہ ہمارے پاس electron کی value اس صورت میں اگر ہمارے پاس electron کی value زیادہ ہوتی جائے اگر میں کہوں کہ میرے پاس پہلے ایک electron تھا 1 e تو اس پہ کتنا ہوگا 1.602 10 rest to power minus 19 coulomb اگر میں کہوں کہ میرے پاس 2 electron ہے تو automatically یہ value 2 times ہو جائے گی تو 2 multiply 1.602 10 rest to power minus 19 coulomb اور اگر یہ 3 times ہوگی ہمارے پاس یعنی یہ یہ resemble کر رہا ہے packets کو تو یہ ہمارے پاس 3 e ہو جائے گی 3 time of 1.602 10 rest to power minus 19 coulomb تو اس سے جو ہمارے پاس جو previously ہم نے ابھی پڑھا کہ ہمارے پاس آجائے گا quantization of charge q show کرے q کیا show کرے گا ہمارے پاس overall charge on the body یا overall charge on a particle تو ہمارے پاس آجائے q is equal to n e اگر ہمارے پاس n 1 ہے اگر n ہمارے پاس 1 ہے تو q ہمارے پاس کتنا ہوگا 1.602 10 raised to power minus 19 coulomb ہوگا اگر n ہمارے پاس 2 ہے تو یہ automatically ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2 times of 1.602 10 raised to power minus 19 coulomb آج جائے گا اگر میں کہوں میرے پاس n کی value کیا ہے 3 ہے یعنی n کی value 3 کا مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس 3 particle ہے یعنی 3 electron 2 17 coulomb آج جائے گا تو بچ ہو یہ تا ہمارے پاس quantization of charge quantization of charge ہمارے پاس آگے بہت زیادہ use ہوگا کیونکہ ہم اپنی simplicity کیلئے سب سے پہلے charge کو پڑیں گے لیکن ہمارے پاس single charge یا single electron کا exist ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم normally اور روزمرہ زندگی میں ہمارے dealing ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بڑے object کے ساتھ ہوتی ہے بڑے object کا مطلب وہ ہوگا جو easily ہم اس کو میرے کر سکتے ہیں لیکن اگر میں کہوں میرے پاس ایک ball ہے ایک iron ball ہے یا میرے پاس ایک metallic ball ہے تو ball پہ ہمارے پاس number of atoms ہوں گے اور ان number of atoms ہمارے پاس number of electrons ہوں گے تو جب number of electrons ہوں گے تو ہمارے پاس اتنی number of electrons multiply with the value of electrons which is equal to 1.602 10 less for minus 19 coulomb ہوگی تو جب یہ multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس body پہ یا اس matter پہ overall value of charge آ جائے گی اور اسی quantization کو ہم آگے coulomb zila یا coulomb zila کے علاوہ gauze zila اور اس سر اس کی applications میں ہم use کریں گے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اس lecture کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی question ہے تو comment میں اپنا question کر سکتے ہیں Thank you